بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایکویشن بنانا سکھوں گی ایکویشنز بھی آتے ہیں اچھا یہ ہمیں پاس ہے سپوچھ یہ کرو تھا وائز ایکول ٹو اپلس بی ایکس اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے اس سائیڈ پر دیکھیں رائٹ ہینڈ سائیڈ پر دیکھیں آپ لوگوں کو کتنی ٹرمز نظر آ رہی ہیں دو ٹرمز نظر آ رہی ہیں ایک یہ والی ٹرم دوسری یہ والی ٹرم دو ٹرمز ہے ایک یہ ٹرم ہے اور دوسری یہ ٹرم ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ادھر independent variable کون ہے x dependent variable کون ہے y اچھا اب ان terms میں اب آپ کی دو normal equations بنیں گی ان terms پہ depend کرتا ہے کہ آپ کی normal equations کتنی بنیں گی جتنی یہاں پہ terms ہوگی اتنی normal equations بنیں گی جیسے ادھر دو terms ہیں تو آپ کی دو normal equations بنیں گی اب بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں پہلی normal equation کیسے بنے گی آپ نے اس پوری equation کو کیا دینا ہے یہ دیکھو یہ سب سے پہلی term سے ہی ہمیں پتہ جلتا ہے پہلی term ہمیں پر single a ہے single a کوئی 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 constant ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پوری equation کو single اکیلے sum پوری equation میں دے دینا ہے تو اب کیا ہوگا یہ sum submission کی ایک خاصیت ہے یہ variable کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہے y variable ہے اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوگا اگلا constant constant کے ساتھ submission جا کے نہیں کھڑا ہوتا تو وہاں پہ ہمیں پاس آئے گا n of a مطلب n کی یہ بھی ایک logic ہے یہ اس کے اوپر بقیدہ proof گیا ہوئے کہ ہمارے پاس sum of any constant اس کا آنسر کیا ہوتا ہے ہمارا submission 1 سے لے کر اگر n تک جا رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگوں نے یہ دیکھا بھی ہوگا کیا ہوتا ہے یہ میں ایک حال سے 2 plus 2 آپ اس کو کیا چلو ایک اور بھی میں کر دیتی plus 2 اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 into 2 آپ اس کو sum کر کے دیکھو آنسر آئے گا 6 3 into 2 کا مطلب کیا ہے 6 ٹھیک ہے تو یہ آسان ہے نا تو اسی طرح کا کوئی بھی constant ہے اور وہ ہے چلو 4 ٹائمز میں اسے کر دیتی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ اس میں سے a common لے لیں a باہر آجائے گا تو اندر کے آئے گا 1 plus 1 plus 1 plus 1 تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a تو باہر کھر ہے یہ ہو گیا 4 تو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا 4 into a اب اس کا مطلب ہے اب یہ submission جب آرہا ہے اس a کے پاس اس کا مطلب کیا ہے آپ کا sum of any constant کا مطلب ہوتا ہے n multiply by c اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب sum آپ نے variable کے پاس آگیا constant کے پاس sum نہیں آتا تو ادھر کیا آجائے گا n multiply a تو b constant ہے وہ باہر نکل جائے گا تو x ہمارے پاس آجائے گا sum of x یہ پہلی equation ہو گئی اچھا اب دوسری equation کیونکہ دو terms ہیں تو دوسری equation کیا ہے اب آپ نے sum کے ساتھ کیا multiply کرنا ہے x اور اس پوری equation کو دے دینا ہے تو اگلی ہمارے پاس normal equation کیا ہوگی sum x of y اور پھر یہ یہ ہمارے پاس کیا ہے a constant ہے پیچھے آجائے گا آجائے گا sum of x اور b constant ہے پیچھے آجائے گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا sum of x square تو یہ دونوں ہمارے پاس linear equations کی normal equations تھیں جو کہ ہم لوگوں نے بنا لی اسی طرح اگر میں پاس ایک اور equation ہو اگلی equation کونسی ہے اگلی equation ہمارے پاس ہے parabola second degree یا اسے quadratic curve بولتے ہیں جس کی equation کیا ہے a plus b x plus c x square تو یہ ہم نے equation دیکھ لی یہ کیا ہے y is equal to a plus b x plus c x square مطلب second degree equation تو quadratic equation تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا y is equal to a plus b x plus c x square اب آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں آپ لوگوں نے ادھر terms کاؤنٹ کر لیا one two three تین terms ہیں تو اس کا مطلب ہے تین equations بنیں گی سب سے پہلی term آپ کو hint دے رہی ہے آپ نے اکیلا sum دینا اس پوری equation کو ادھر اکیلا a ہے نا اکیلا constant کھڑا ہے نا آپ نے single submission دینا اس پوری equation کو تو submission کے بارے میں ہے کہ یہ variable کے ساتھ تو جا کے کھڑا ہوتا ہے constant کے ساتھ نہیں جاتا تو constant اگر ہوتا بھی ہے تو وہ پیچھے پھینگ دیتا ہے جس طرح derivative یا integration یا اور کوئی رول کرتے ہیں اب یہ سب سے پہلی equation وہ ذرا گھر سے دیکھیں sum of y a constant ہے تو یہاں پہ آجے گا n of a b constant ہے پیچھے ہٹ جائے گا تو ہو جائے گا sum of x c constant ہے پیچھے ہٹ جاتے گا تو یہ ہو جائے گا sum of x square اگلی term اگلا اگلی equation کیا بنے گی آپ نے submission x اس پوری equation کے ساتھ multiply کر دینا ہے multiply تو نہیں کہہ سکتے بس اس کو دے دینا ہے مطلب ہاں چلو ایسے یہی ورڈ سہی ہے تو اب ہمارے پاس آجے گا sum of x y اور یہ آجے گا ہمارے پاس یہ sum of x اس پوری equation آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں میں تو direct equation لکھ رہی ہوں یہ نہ ہو آپ میں سے کسی کو مسئلہ ہو تو a constant ہے پیچھے ہٹ جائے گا answer آجے گا sum of x b constant ہے پیچھے ہٹ جائے گا answer آجے گا یہ x اور یہ x ہو جائے گا sum of x square c constant ہے پیچھے ہٹ جائے گا تو یہ بائی پاس ہو جائے گا x cube تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا sum of x y یہ دوسری equation ایک equation یہ دوسری equation یہ اچھا تیسری equation اب کیا ہوگی آپ نے sum of x square دینا ہے اس پوری equation کو تو ہمارے پاس ہوگا sum of x square y کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے گا a constant پیچھے ہٹ جائے گا sum of x square ہو جائے گا b constant پیچھے ہو جائے گا sum of x cube ہو جائے گا c constant پیچھے ہٹ جائے گا sum of x کتنا ہو جائے گا fourth ہو جائے گا تو یہ fourth یہ third ہمارے پاس ایک دو تین اس کی normal equations ہو گئی تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی normal equations کیسے بنانے یہ اگر آپ لوگوں کو سمجھانا نہ ہوتا تو میں ایسے نہ کرتی تو مجھے یہ بیچ میں ایکسرا کام کرنا پڑا ہے تو یہ ایک دو تین تین اس کی کیا ہو گئی ہے normal equations بن گئی ہیں چلیں اب میں اگلی جاتی ہوں اگلی ہمارے پاس qubic parabola of third degree یا اسے cubic curve بولتے ہیں تو اب آپ لوگ بڑے intelligent ہے اب یہ تو آپ لوگ easily بنا سکتے ہیں اب a plus b x plus c x square plus d x cube تو اب اس کو کیسے بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے a single ہے تو آپ نے پوری equation کے ساتھ single submission دینا ہے یہ n a b constant پیچھے ہوجائے sum x c sum x square d پیچھے اور sum x cube پہلی equation تو دوسری equation کے ساتھ sum x دینا ہے اس پوری equation سے multiply sum of x y a constant پیچھے sum of x b sum x cube c sum x cube d sum x fourth نشانی یہ دونوں سیم ہوتے ہیں اس دونوں سیم ہوتا ہے اس کی یہ چینج ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بھی sum of x اسی طرح اب x square تو یہاں پہ ہو جائے گا sum of x square اور یہ ہو جائے گا y تو یہ ہمارے پاس ہے a sum of کتنا x square اور b sum of x cube c sum of x sum of x fourth اور یہ ہو جائے گا b sum of x fifth اور یہ ہو گیا 5 ادھر آگیا x power 5 اسی طرح اب ایک اور equation last sum of x cube y یہ ہو گیا a sum of x cube b sum of x fourth c sum of x sum of x five d sum of x sixth تو یہ ایک دو تین چار چار کیونکہ چار ٹرمز ہیں تو چار اس کی نورمل equation easily بن گئی اب میں آگے چلتی ہوں چالیں اب اگلا دیکھیں اگلا ہمارے کہتا ہے an exponential curve ایک سپوینیشل كروف کیا ہوتا ہے ایسا curve جس میں variable power inek с دیکھو ایک equation یہ ہے دوسری equation دونوں کو لکھ کے دکھاتیوں آپ لوگوں کو دیکھو اس میں independent variable power میں چلا گیا تو یہاں بھی انڈیپیننٹ variable power میں چلا گیا تو یہ ایک سپوینیشل کرب ہےطو ایک اٹھاتیوں دوسرے بھی آپ کو لکھ کے دکھاتیوں پہلی equation a y is equal to a b power x تو آج اس کو کیسے کرتے ہیں اب آپ لوگوں کو پتا ہے ایک ہی اکلوتا طریقہ ہے ویریبل کو نیچے اتارنے کا بودھ سائٹ پہ لگارثم لے لو تو آجو لگارثم لے لیتے ہیں لگارثم لے لیتے ہیں بودھ سائٹ پہ ادھر بھی لیا اور لگارثم لیا یہاں پر بھی اب آپ لوگوں کو لگارثم کی پروپرٹیز پتا ہوں اگر دو ٹرمز ملٹیپلائے ہو رہے تھے لگارثم کی کیا پروپرٹی ہوتی ہے لگارثم لگتا ہے فرس ٹرم پہ یہ ہو گیا اے اچھا چلو ٹھیک ہے اگلی چیز اگلی چیز اگلا کام کیا ہوا ل این اے اور اب آپ لوگ کیا کرے گا اپنی پاور یوز کرے گا ایکس اتار کر نیچے رکھے گا تو یہ ہمارے پاس آجے گا ایکس اور یہ ہو جائے گا لوگ آف بی تو یہ ہمارے پاس ہو گیا لوگ آف وائ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو آپ دیکھیں یہ کیونکہ وائی تو نہیں رہا وائی کی شکل چینج ہوگی آپ اسے نام دے دو وائی ڈیش اب یہ اے کی بھی شکل چینج ہوگی تو ہم اسے نام دے دیتے ہیں اے اور یہ دیکھو ایکس ایز 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 اور یہ اس کو نام دے دیتے ہیں بی یہ ہو گیا ایکس یہ ہمارے پاس بن گئی ایکویشن اب آپ سائٹ پر کہہ دیں ویر وائی ڈیش ایس ایکول ٹو لوگ آف وائ اے ایس ایکول ٹو لوگ آف اے بی ایس ایکول ٹو لوگ آف بی ٹھیک ہے اچھا اب ان کی اب دیکھو یہ لینئر کیس نہیں ہے اس کے آپ وہ نہیں بنا سکتے ہیں نورمل ایکویشنس ایزیلی بنا لیں گے اور کیسے بناتے ہیں اب دیکھو یہ اے اکیلہ ہے تو آپ بودھ سائٹ پر اکیلہ سم دے دیں گے مشکل ہے اس سے زیادہ آسان تو چیز کو یہ ہو ہی نہیں سکتی اگلا بی کونسٹنٹ پیچھے ہٹ جائے گا یہ ہو جائے گا سم اف ایکس ایک ایکویشن اگلی ایکویشن اب بودھ سائٹ پر آپ سم اف ایکس دے دینا ہے اس پوری ایکویشن کو تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا سم اف ایکس وائی ڈیش اور یہ ہو جائے گا ایک کونسٹنٹ پیچھے اور یہ ہو جائے گا سم اف ایکس اور یہ ہو جائے گا بی کونسٹنٹ پیچھے اور یہ ہو جائے گا سم اف ایکس کیر تو اس ایکویشن کی نورمل ایکویشنس آپ لوگوں نے بنا لیں اب آپ لوگ کیا کرو گے جو بھی آپ کو data given ہوگا اس میں سے y' بنانا ہے x آپ کے پاس given ہوگا اور ادھر یہ سارا کچھ x کا square sum ادھر put کرنا ہے x square ادھر put کرنا ہے اور ادھر یہ ساری چیزیں put کرنی ہے اور اب ان دو equations کو cutting کرنی ہے a اور b کی value نکلائے گی اور پھر فردر ہم process جو بھی ہوگا وہ دیکھیں گے اب دوسری equation دیکھیں دوسری equation آپ کی کیا تھی دوسری equation آپ کی تھی a e raised to power b x تو یہ ہمارے پاس ہو گیا a e raised to power b x ٹھیک ہے اب یہ بھی وہی کام آپ لوگ لے لیں گے ادھر بھی آیا لوگ بوچ سائٹ پر آ گیا a e b x اچھا اب آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کرتا ہے لوگ a کے پاس الگ آئے گا پلس لوگ e raised to power b x کے پاس الگ آئے گا اچھا اب یہ تو ہوا as it is اب یہ ہمارے پاس لوگ اپنی پاور اٹھائے use کرے گا اسے اتار کے نیچے رکھے گا یہ ہو جائے گا b x اور لوگ of e اب آپ کو پتہ ہے یہ دونے ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں answer 1 آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا لوگ of a plus b x اور یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا لوگ of y اب آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کو ہم نام کیا دے دیں گے y dash کا اس کو ہم نہ دے دیں گے capital a کا اس کو نام دے دیں گے b x z t z رہا تو اب آپ لوگوں نے بتا دینا ہے سائٹ پر کہ y dash آپ کا کیا ہے کہ original y کا لوگ لو تو y dash بنے گا اور capital a کیسے بنے گا لوگ a کا لوگ لیں گے تو اس طرح سے بنے گا اچھا اب اس کی normal equations اب تو بنانا مشکل نہیں ہے میں جلدی دینی چلی دیتی ہوں sum of y dash اور یہ ہو جائے گا n of a اور یہ ہو جائے گا b sum of x اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا sum mission x y dash اور یہ ہو جائے گا a یہ ہوا sum of x اور یہ ہوا b sum of x square چالو ایک اور اب اگلی کیا ہے geometric power geometric یا power curve وہ ہمارے پاس equation کیا ہے یہ ہے y is equal to a x power b یہی question ہے a x power b اب وہی کام آپ نے کرنا ہے log کیا کرنا ہے اس کو اس کو بھی log لینا both side پر یہ ہمارے پاس ہوا logarithm لیں گے ادھر بھی اور logarithm لیں گے ہم ادھر بھی تو اب آپ کو پتہ ہے logarithm اس first والی term کے پاس الہ گیا plus logarithm x power b اچھا اب یہ ہمارے پاس ہو جائے گا log of a یہ ہو جائے گا b نیچے آئے گا اور یہ ہوا log of x اور یہ ہوا log of y اب دیکھو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا y ڈیش یہ ہو جائے گا capital a b as it is یہ ہو جائے گا x ڈیش اب یہ equations ہیں اور ان کی اب آپ کو normal equations بنا کے دکھاتے ہوں اے دو terms ہیں تو دو normal equations بنیں گی پہلا ایک اکیلہ ہے تو ہمارے پاس submission y ڈیش یہ ہوا n of a یہ b constant پچھے ہر جائے گا sum of y ڈیش اب آپ نے اب آپ نے both side پہ submission x ڈیش b submission x ڈیش کا whole square تو یہ دونوں اس کی بن گئی normal equations اب data put کرو اور ان سے نکالو کیا مسئلہ ہے اب یہ آخری equation ہے اس کو تو آپ لوگ دیکھ کے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا guess بلکل ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے one over y a plus b x یہ equation ہے نا آپ لوگوں کا guess بلکل ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس convert ہو جائے گا y ڈیش میں اور یہ ہو جائے گا a plus b x اب اس کی normal equation بنانی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ تو یہ ہمارے پاس sum of y ڈیش آ جائے گا a n a ہو جائے گا b constant پیچھے آ جائے گا sum of x ہو جائے گا اور اسی طرح sum of x y ڈیش بن جائے گا اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا a sum of x ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا b sum of x کیا ہو جائے گا تو یہ easily ہو گیا ہمارے پاس اب آپ لوگ کو data given ہو اور یہ سائی چیزیں کیسے نکالتے ہیں اب یہ میرا اگلا step ہے وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گی next lecture میں تب تک اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھے گا اللہ حافظ